فلم اور ڈرامو میں اکثر نکاح ہوتا ہے جبکہ عام طور پر لڑکا اور لڑکی شادی شدہ ہوتے ہیں ایسے نکاح سے اس کے نکاح پر جو پہلا نکاح ہے اوریجنل نکاح جو ہے کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یہ تو جو دوسرا نکاح ہے یہ لغو ایک نکاح ہے ایک لغو عمل ہے لغو عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی حکم ثابت تو نہیں ہوگا اور جو پہلے نکاح ہو چکا ہے اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ اس سے بھی اجتناب بہتر ہے اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے البتہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے تو پھر فلم یا ڈراما میں اگر وہ صرف اس سین کو پلے کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا سر کیا کہہ رہے ہیں جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مزاہ بھی جو مزاہ ہے وہ بھی سنجیدگی ہے اور ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے تو اگر کوئی نکاح یوں کرتا ہے ڈراما میں اور حقیقت میں وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ان کا بھی نکاح ہو جائے گا البتہ یہ ہے کہ شرائط ہوں گی کیونکہ عورت اگر پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے دوسرا نکاح نہیں ہو سکے گا لیکن اگر عورت کسی کے نکاح میں نہیں ہے اور وہ مزاہ میں یوں کہتے ہیں تو تب بھی نکاح ہو جائے گا دو گواہ اگر موجود ہیں سنجیدگی ایک بات بتائیں یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس طرح تو یہ جو خدا نہ خاصتہ ظاہر ہے یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے فلم میکنگ اور یہ چیزیں جو اس طرح سے ہماری چیزیں ہو رہی ہیں سینماز ہو رہی ہیں لیکن بارال وہ مسلمان ہیں ان کے طور طریقے ان کے جو نکاح طلاب یہ جو معاملات ہیں مسلمانوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں تو وہ تو اگر اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاک 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 مو اور جو ڈراما کے اندر جو سین تھا اس میں مرد نے بیوی کو طلاق دینی تھی تو وہ اس پر پھر یہی جو علماء اکرام کی طرف سے بات آئی تھی وہ اس حدیث کے روشنے میں ہے یہ حدیث میں نے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی تو یہ اس حدیث کی روشنے میں یہ نکاح ہو یا طلاق ہو یا اعتاق ہو یا رجت ہو اس کے اندر نزا ہو یا سنجیدگی ہو بہرحال وہ اب وجود میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جبا شکر ہے کہ میں ماننا پڑے گا ظاہر سے بات ہے شریعت کے حق میں لیکن یہ لیکن یہاں پر انہوں نے تو سوال جو پوچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہیں سر نہیں وہ تو سوال شایڈ پہ ہو گیا ہم تو اور ٹینشن میں آ گیا یہ اگر لڑکی یا لڑکا جیسے وہ ایک دن نکاح مجلس لگی ہوئی ہے تو اس میں ان کی ظاہرہ دلی رضا مندی تو نہیں ہوتی ہوگی آپ مجھے ایک بات دیں کہ کہ اگر کوئی طلاق دے اس کی دلی رضا مندی نہ ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی تو مظلم ظاہر ہے اگر ان کا ایک عورت ہے اس کا نکاح ہو گیا مزاق مزاق میں فلم میں کہیں یہ ڈرامے میں تو وہ ریال ہے وہ تو اب کسی اور سے نکاح تو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اس کو طلاق لینے پڑے گی ٹھیک میں آگے